ایش ڈی سچی کہانیوں پر آپ سب ہی کا سواگت ہے یہ اس جمانے کی بات ہے جب انگریجوں کا ساسن بڑی جورو سورو پر تھا جب ایک راج گھرانہ ایسا تھا اس راج محل کا چرچہ بڑی جورو سورو پر تھا جس راج محل کا مالک اروند شاہ تھا گریب اور اناتوں کی بہت مدد کرتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گریب اور انات صرف وہ عورتیں ہوتی تھی جن کے پتی اس دنیا میں نہیں ہوتے تھے جیسے کی کوئی گریب عورت ودوہ ہو جاتی اس کا اگلا شرن اروند شاہ کا محل ہوتا تھا جہاں پر وہ ساری ودوہ عورتوں کا خیال رکھتا تھا روٹی کپڑا مکان ہر چیز مہیا کرواتا تھا اور جس گاؤں میں یہ راج محل بنا تھا اس گاؤں کا اور اس کے آس پاس کے چالیس گاؤں کا یہ ریواز بن گیا تھا کہ جو عورت ودوہ ہو جاتی ہے اسے اروند شاہ کی بڑی حویلی میں بھیج دیا جاتا تھا اس عورت کو روٹی کپڑا اور رہنے کے لیے مکان وہیں اروند شاہ کے حویلی میں ہی ملتا تھا اب اروند شاہ کی پتنی ساری عمر کے لیے اپنی نوکرانی بنا لیتی تھی میری شادی کو بس دو مہینے ہوئے تھے جب پتی کی مرتی ہوئی اور میں ودوہ ہو کر اروند شاہ کے پتنی کی نوکرانی بن گئی مجھے سفید کپڑا پہنایا گیا اور مجھے اب ہر طرح کا بناو سنگھار منع کر دیا گیا مجھے خوش تب آیا تھا جب ایک دن اروند شاہ کے بڑی حویلی مجھے پہنچا دیا گیا اور ہم سب ودوہ عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا پھر اس نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا یہ تھا کہانی کا سیرسک اب سنیے پوری کہانی وہ سامنے بے خوش پڑی اس کمسن لڑکی کے ماتھے پر تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی نہ جانے اس لڑکی کو کس بات کا گہرا صدمہ لگا ہوا تھا میں جب سے یہاں آئی تھی اس کو ایسے ہی دیکھ رہی تھی اس بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا جب بھی میں اس ماسوم کی حالت پر ترس کھا کر اس کے پاس جا کر کچھ پوچھنا چاہتی تو جلدی کوئی نہ کوئی آ کر مجھے اس کے قریب سے لے جاتا جیسے کوئی ایسا راج ہو جو یہ لوگ مجھ سے چھپانا چاہتے تھے میں نے اسے بخار میں تڑکتا ہوا دیکھا تو تھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی ساتھ بہانے بہانے سے پوچھنے لگی کہ ریتو کیا ہوا ہے تمہیں اس طرح گھبرائی کیوں رہتی ہو اس کے آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہ رہے تھے اور اس کے گالوں کو چھو کر نیچے ٹپک رہے تھے وہ رو کر کہنے لگی دیدی اروند ساہ جی نے میرے ساتھ اس سے پہلے کی وہ عورت کچھ اور بتاتی اس کے کمرے سے آواز گنجی ارے چلو چلو جلدی اٹھو باہر آنگن میں چلو پتا ہے تم لوگوں کو اروند ساہ نے خاص پیغام دیا ہے پھر بھی تم یہیں بیٹھی ہو وہ عورت ادھیڑ سی عمر کی لگ رہی تھی وہ بڑی حویلی میں سب سے پہلے آنے والی ویدوہ عورت تھی میں گہری سانس بھر کر اٹھی اور اس کی طرف جانے لگی سب کے ساتھ جہاں پر اروند ساہ نے بھلایا تھا میں بھی باقیوں کی ساتھ ایک لائن میں یہاں پر کھڑی ہو چکی تھی سب ہی عورتیں کافی ڈری سیمی اور دھیرے دھیرے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی مجھے آئے ہوئے بس دو ہفتے ہی ہوئے تھے لیکن آج سے پہلے ایسا منجر نہیں دیکھا تھا پاس ہی کھڑی سیما سے جب پوچھا تو گھبرا کر کہنے لگی اروند ساہ آج حویلی آئے ہیں اور رات یہیں بتائیں گے یہ سن کر میں سوچ میں پڑ چکی تھی جب سامنے مردوں کے کوارٹر سے اروند ساہ موچوں کو تاو دیتے ہوئے آنگن میں داخل ہوا تھا سبھی سر جھکائے اروند ساہ کا سممان کر رہے تھے جبکہ میں ٹک ٹکی باندھے اس پچاس سال کے آدمی کو دیکھ رہی تھی اس آدمی کو میں پہلے بھی کئی بار دیکھ چکی تھی مگر کہاں دیکھا تھا وہ یاد نہیں آ رہا تھا تب ہی نتاسہ آگے بڑھی اور کہنے لگی اروند ساہ جی دیکھ لیجئے پھر جو آپ کو مناسب لگے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم سب مجرم ہو اور اروند ساہ نہ جانے کیوں مگر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا اروند ساہ کمرے کے پیچھے ہاتھ باندھے سبھی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں کی تپیس میرے پورے بدن پر چپتی ہوئی محسوس ہوئی تھی میری جان تو تب نکلی جب اروند ساہ میرے قریب آ کر رکھ گیا میں گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی کیونکہ اروند ساہ کی گرم ساسے مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی تھی میں نے گھبرا کر آس پاس نجر دوڑائی مگر سبھی سر جھکا کر کھڑی تھی اروند ساہ نے ایک نجر مجھ پر ڈالی اور اگلے ہی پل مسکرا کر جو بات کہی میری تو سینے میں سانس ہی تھم چکی تھی ایک ساتھ کئی دھماکیں میرے دماغ میں ہوئے تھے جب اروند ساہ اروند ساہ نے کہا کہ آج کی رات کے لیے مجھے یہ میں بڑی بدنصیب عورتھی پورے گھر میں رونے دھونے کی آوازی گونج رہی تھی گاؤں کی عورتیں ہمارے گھر میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جبکہ میں سامنے چرپائی پر سفید کفن میں لپٹے ہوئے اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی ابھی دو مہینے تو ہوئے تھے میری شادی کو ہم نے کئی سپنے ایک ساتھ دیکھ رکھے تھے سوچا تھا کہ شادی کے بعد پتی کے ساتھ اپنی ہر خوشی پوری کروں گی میں جس طرح کی خوش مجاج اور چنچل عورت تھی میرا پتی یوں ہی میرے نکرے اٹھانے والا آدمی تھا مجھے تو اپنی زندگی کو سورگ بنانا آتا تھا لیکن شاید میری قسمت میں خوشیہ نہیں لکھی تھی مجھے یہ خوشیہ راز نہیں آئی تھی میرا پتی مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکا تھا میری ساس مجھے منہوس کہہ رہی تھی نہ جانے کش دائن کی نظر لگ گئی میرے بیٹے کو جانتی بھی ہیں کل کی آئی لڑکیاں کتنی مشکل سے بیٹے جوان ہوتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا دیپک کی شادی ہوتے ہی ایسا سایا اس پر پڑے گا کہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو میں ساری زندگی اپنے بیٹے کو کمارا بیٹھا لیتی لیکن اس کی شادی نہ کرتی ایسے موقع پر بھی میری ساس مجھے تانے دے رہی تھی میں بت بنی دیوار سے سٹ کر بیٹھی اپنے پتی کو دیکھ رہی تھی جب گام کی عورتیں آگے بڑھی میرے ہاتھ میں سرک لال رنگ کی چوڑیا تھی دیپک نے مجھے اپنے ہاتھوں سے میری کلائی میں پہنائی تھی کہتا تھا تمہارے گورے رنگ پر یہ چوڑیاں بہت جستا ہے اور تم اور زیادہ حسین لگتی ہو اب میرے باجو کو پکڑ کر عورتیں میری کلائیوں کو فرس پر مار کر چوڑیاں توڑ چکی تھی میں نے چلا کر ان سے کہا تھا یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو یہ چوڑیاں مجھے میرے دیپک نے پہنائی ہے لیکن وہ رو کر کہنے لگی تم اب یہ سب کچھ نہیں پہن سکتی ہو تم بیدوہ ہو چکی ہو یہ رنگ اب تمہارے لیے نہیں رہا اگر پتی سے محبت کرتی ہو تو اتار بھیکو یہ سب کچھ جبکہ میں بس روتی رہ گئی تھی میرے سر سے لال رنگ کا آنچل اتار کر سفید رنگ کی چادر اڑھا دی گئی تھی اسی کے ساتھ ہی میرے پتی کی ارثی میرے سامنے سے اٹھا کر لے گئے تھے میں بیدوہ کی داگ لے کر اس گھر میں اس کی بیدوہ بن کر رہنے لگی ہر کوئی مجھ پر ترس کھا رہا تھا ہم دردی کے بول بول رہا تھا میں سب کی باتیں سننے کے بعد جیسے ہی کمرے میں گئی تو سامنے دیبار پر اپنے اور دیپک کی تصویر دیکھ کر میں خود پر کابو نہ رکھ پائی اور فوٹ فوٹ کر رونے لگی آخر کس کی نظر لگ چکی تھی میرے خوشیوں کو میں تو ساری جندگی اس گھر میں دیپک کے ساتھ ہسی خوشی جندگی بیتانا چاہتی تھی فلحال شاید یہی میری قسمت میں لکھا تھا دھیرے دھیرے میرے جگ میں بھی بڑھتے جا رہے تھے میں اس گھر میں اپنے پتی کے یادوں کے ساتھ اپنی جندگی بیتانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی دن ساس اور نند نے میری جندگی اور نرک بنا دیا اور میرا جینہ حرام کر دیا تھا گھر میں شوک منانے کے لیے جو بھی عورتیں آتی تھی اس کے سامنے میری منحوسیت والی باتیں شروع کر دی گئی تھی ہر عورت کو میرے بارے میں یہی بتانے کی کوشش میں لگی رہتی تھی دیپک میری منحوسیت کی وجہ سے مرا ہے دیپک کے جانے کے بعد صرف دو ہی دن میں سسرال میں رہ پائی تھی وہ دو دن بھی مجھے اپنے سامان سمیٹنے میں لگ گئے تھے اس گاہ میں یہ ریواز تھا اور اس ریواز کے حساب سے کوئی بھی عورت چاہے پھر وہ ایک رات کی دلہن بن کر ودوہ ہو چکی ہو اس کا بوریا بسترہ اٹھا کر اروند شاہ کے بڑی حویلی میں شفٹ کر دیا جاتا تھا اس کے بعد جب تک وہ عورت جندہ رہتی ان کی نوکرانی بن کر رہتی اس کا سارا خرچ اروند شاہ ہی اٹھاتا تھا جب پہلی بار مجھے بتایا گیا مجھے اروند شاہ کی حویلی بھیجویا جا رہا ہے تو میں ساس کے قدووں میں گر کر کہا کہ بھگوان کے لیے مجھے وہاں مت بھیجو مجھے یہی اسی گھر میں اپنے پتی کے یادوں کے سہارے رہنا ہے مگر میری ساس مجھے اپنا موہ فیر چکی تھی کہنے لگی اچھا تجھے اس گھر میں رکھ لوں ارے اتنی جوان خوبصورت کل کو میرے چھوٹے بیٹے پر تیرا جادو چل گیا اور کوئی پاپ کر بیٹھی تو میں کیا کروں گی نہ بابا نہ جا یہاں سے پہلے ہی تیری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا اب زیادہ نقصان میں نہیں اٹھا سکتی ہوں ساس نے بھی مجھے دھدکار دیا تھا روتی پیٹتی ہوئی میں اپنا سامان پیک کر لیا اپنے پتی کی تصویر کو جب میں اپنے بیگ میں رکھا تو ساس نے آگے بڑھ کر میرے پتی کی تصویر ہی مجھ سے چھین لی کہنے لگی میرا بیٹا تیرے لیے گیر ہو چکا ہے اور جب تک تیرا پتی تھا جب تک جمین کے اوپر تھا اب مر گیا تو تیرا اس سے ہر ناتہ رشتہ ختم ہو چکا ہے باہر گاڑی آ چکی تھی جس میں بیٹھ کر مجھے اربیند ساہ کے بڑی حویلی جانا تھا گھبراہٹ کے مارے گاڑی کے اندر پیٹ چکی تھی اور گاڑی تیج رفتار میں چلتی ہوئی بڑی حویلی کے باہر پہنچ چکی تھی قریب آدھا گھنٹا لگا تھا مجھے اپنے سسرال سے اربیند ساہ کے حویلی پہنچنے تک یہ حویلی باہر سے جس طرح شاندار تھا اندر سے تو اتنا ہی خوبصورت تھا انگریجوں کی بنائی ہوئی حویلی لگ رہی تھی اور جو میرے لیے گاڑی گئی تھی وہ بھی انگریجوں کی تھی جیسے ہی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو مجھے ہر طرف عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی تھی اس تو وہاں کم عمر کی لڑکیا زیادہ تھی گاہ میں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی اور یوں اگر ان کا سوہاگ اجڑ جاتا پھر وہ سفیز ساڑی پہن کر ادھر اربیند ساہ کے آنگن میں رہنے لگتی میں ہر ایک کے چہرے پر نظر دوڑا رہی تھی ایک عجیب سی بیچینی اور ڈر مجھے ستا رہا تھا سب کے چہرے پر بھی دکھائی دی رہا تھا میں نے سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا اور پھر چلتے ہوئے آنگن میں آ گئی جہاں پر اربیند ساہ کی پتنی بیٹھی تھی وہ عورت تھوڑی ادھیر عمر کی لگ رہی تھی اس نے مجھے دیکھا تو مسکر آ کر مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا میرے پاس میرے کپڑوں کی پوٹلی تھی اسارہ کر کے کہنے لگی کیا لائی ہو اپنے ساتھ کھول کر دکھاؤ اس میں میرے کچھ کپڑے تھے کچھ کپڑے کچھ یادے تھے میں نے جب پوٹلی کھول کر اربیند ساہ کی پتنی کو دکھایا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اس پوٹلی میں میرے سارے رنگ بیرنگے کپڑے امیت ساہ کی پتنی گصے سے مجھے دیکھنے لگی اور پھر وہاں پر موجود ایک لڑکی کو بلا کر کہنے لگی جاؤ مٹی کا تیل لے کر آو کچھ ہی دیر کے بعد ماچیس اور مٹی کا تیل آ چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری نظروں کے سامنے میرے سارے کپڑے جلا کر راک کر چکی تھی میں گھبرا کر اربیند ساہ کی پتنی کو کہنے لگی یہ آپ نے کیا کر دیا میرے کپڑے کیوں جلا دیئے یہ کپڑے میرے پتی نے مجھے لا کر دیئے تھے مگر اربیند ساہ کی پتنی سکت سبدوں میں کہنے لگی کہ تمہارا پتی اس دنیا میں نہیں رہا اب تمہاری زندگی میں یہ رنگ برنگے کپڑے اور بناو سنگار ختم ہو چکا ہے اپنے چہرے پر مسکرہت اب کبھی مطلانا آج سے تم میری نوکرانی ہو اور یہاں پر وہی ہوگا جو میں کہوں گی مجھے وہاں پر ایسے کمرے میں چھوڑ دیا گیا جہاں پر یہاں موجود سبھی ودوہ عورتے رہا کرتی تھی اربیند شاہ کی پتنی بڑی تیکھی مجاج کی لگ رہی تھی آخر کو اتنی امیر جو تھی اگر صرف اربیند شاہ کی پتنی کو ہی جھیلنا ہوتا تو شاید میں اربیند شاہ کی پتنی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتی مگر اس حویلی میں رات گئے جو کچھ ہوتا تھا جب حقیقت مجھ پر کھل کر سامنے آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں نے تو اپنے پتی دیپک کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا فلحال ویرات میری اس حویلی میں پہلی رات تھی جب اچانک سے مجھے دھیرے سے کسی کے بات کرنے کی آباز آ رہی تھی ایک لڑکی درد سے چلہ رہی تھی اور رو رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی مجھے گھر جانا ہے مجھے یہاں پر نہیں رہنا لیکن بار بار نتاسہ اس کے موہ پر ہاتھ رکھ رہی تھی اس کے موہ پر ہاتھ رکھ کر اور اسے چپ کروا رہی تھی کہ چپ ہو جاؤ اگر ارون ساہ کی پتنی کے کان میں تمہاری آواز پہنچ گئی تو تم نہیں جانتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا میں نے اپنے ساتھ موجود لڑکی سے پوچھا آخر اسے کیا ہوا ہے وہ کہنے لگی کچھ نہیں بس موسم بخاری ہے ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی اس لڑکی کی عمر بڑی مشکل سے سترہ سال کی تھی اور میں اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اس لڑکی کی کم عمر میں ہی شادی ہوئی ہوگی اور یہ ویدوہ ہو چکی تھی اور اب آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اسے پکڑ کر دو عورتیں بیل گاڑی تک لے جا رہی تھی سب سے بڑی بات جو میرے لیے پریشانی کی یہ تھی کہ سامنے آدمیوں کے کمرے میں مجھے انگریج بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا اس کا چہرہ تو مجھے صاف نظر نہیں آیا تھا لیکن ہاں کھڑکی میں سائے سے یہ تو اندازہ لگ ہی چکا تھا کہ وہ آدمی سوپے پر بیٹھ کر سیگار فوک رہا تھا وہ دھوئے کے گولے اڑاتے ہوئے مجھے کھڑکی سے صاف دکھائی دے رہا تھا دل میں کئی طرح کے سوال پیدا ہونے لگے تھے اروند شاہ کی پتنی یہاں پر کچھ گلت کام تو نہیں کروا رہی تھی اس ماسوم لڑکی کے ساتھ کچھ گلت تو نہیں ہو رہا تھا تب ہی تو اس کی یہ حالت ہو چکی تھی یہ سوچ سوچ کر میں پوری رات سو نہ سکی ویسے تو پورے گاہ میں ان کی کافی عجت تھی لوگ ان کی کافی عجت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ودوہ عورتوں کو اپنے گھر میں سہارا دی رکھا تھا لیکن سہارے کے نام پر کہیں یہاں پر کچھ گلت تو نہیں ہو رہا تھا میں یہاں پر موجود عورتوں سے اروند شاہ کی پتنی کے بارے میں پوچھنا چاہا لیکن کوئی اس کے بارے میں بتانے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ہر بار میری بات کو ٹال دیا جاتا تھا یا پھر وہاں پر نتاسہ آ جاتی تھی اور یوں اس کے آنے پر وہاں پر موجود عورتیں بلکل چپ ہو جایا کرتی تھی وہ لڑکی اسپتال سے واپس آ چکی تھی میں نے اس سے کئی بار پوچھنے کی بھی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی تھی نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتایا تھا بس برابر روئے جا رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی مجھے یہاں نہیں رہنا مجھے واپس گھر جانا ہے ویسے تو یہاں پر سب ہی کافی خوش رہتے تھے سارے کام مل جل کر کیا کرتے تھے لیکن جیسے ہی اتوار کا دن آتا سب کے چہرے کے ہوایاں اڑ چکی ہوتی تھی جبکہ اب کی بار جب اتوار آیا تو کچھ ایسا ہوا تھا مجھے یہاں پر آئے ہوئے دو ہفتے بیچ چکے تھے اور ان دو ہفتوں میں سب کے ساتھ کافی گھل مل چکی تھی میرے پتی کی یادیں تو ہمیشہ میرے ساتھ ہی تھی لیکن آج کے دن جو حقیقت مجھ پر کھولی تھی نا میں تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی سب کے سامنے یہ پوجہ پاٹ کرنے والی اور ایک دم خوش رہنے والی اچھی دکھنے والی اروند صاحب کی پتنی اس قدر بھی گر سکتی تھی میں ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی اروند صاحب بلکل میرے سامنے کھڑا تھا میں کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی جب اگلے ہی پل اروند صاحب نے میری طرف اشارہ کر کے کہا یہ عورت یہاں کب آئی سامنے کھڑی نتاسہ بولی کہ اروند صاحب جی یہ دو ہفتے پہلے ہی یہاں پر آئی تھی اتنا سننا تھا ایک بار پھر وہ میری طرف دھیان دیا آنکھوں میں ایسی بے ہیائی تھی مجھے لگا جیسے وہ میرے بدن کو چیر کر رکھ دے گا تب ہی مجھ سے دور ہوئے اور بولے اسے تیار کرو اروند صاحب کی پتنی بلکل چپ سے ایک طرف ہو کر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی میں گھبرا کر اروند صاحب کی پتنی کے طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کوئی کچھ بول کیوں نہیں رہا تھا مجھے اس حویلی کے ایسے کمرے میں لے جایا گیا تھا جہاں پر بناو سنگار ہر چیز موجود تھی میں حیرانی سے پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی میں بار بار یہی کہہ رہی تھی یہ سب کچھ کیا ہے مگر بجائے میری بات سننے کیوں وہ کبھی لال تو کبھی جامنی رنگ کے بھاری کام والے سوٹ نکال رہی تھی کہ بتاؤ کون سا رنگ پہنوگی تم پر یہ جامنی والا ساڑھی بہت ججے گا تم اس ساڑھی میں بہت اچھی لگوگی میں نے چلدہ کر بولا نتاسا میں بھی دعا ہوں میرا پتی مر چکا ہے اپنے پتی کے علاوہ میں کسی اور کے کہنے پر یہ کپڑے نہیں پہنوں گی نہ ہی سجوں گی نہ ہی سوروں گی مگر جو بات نتاسا نے کی اسے سن کر مجھے ان کی سوچ سے گھنانے لگی تھی کہنے لگی دیکھو لڑکی یہ بڑی حویلی ہے اور یہاں پر ایک بار جو آئے وہ اروند صاحب کی پتنی کی نکرانی بن جاتی ہے اور اروند صاحب جب چاہے اس حویلی میں آ کر اپنی مرجی کے عورتوں کے ساتھ رات بٹا سکتے ہیں اس طرح وہ بھی خوش رہتے ہیں فیلحال بات یہ ہے جسم کی خواہیس تو ہر ایک کو ہوتی ہے نا تمہیں بھی تو ہوگی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ایک بدوہ ہو کر بھی تم یہ سکھ بھوک سکتی ہو سرتی پر تھا ہونے سے تو یہ ریواج کافی اچھا ہے دیکھو ان انگریجوں نے ہمارے لیے کتنی سویدھائیں کر دی ہیں ہماری اتنی کٹھو ریتی ریواج ان انگریجوں کی وجہ سے بدل گئی ہے نہیں تو تمہیں بھی اپنے پتی کے ساتھ مرنا ہوتا تم تو اروند صاحب کا سکر مناؤ کہ اس گاؤں کے آسپات جتنے چالیس گاؤں ہیں اس ریتی ریواج کو فولو کرنے لگے ہیں اور تم ہو کہ ان میں کمیاں نکال رہی ہو خوش ہونے کے بجائے دیکھو اروند صاحب نے پہلی نجر میں ہی تمہیں پسند کر لیا ہے بڑی حویلی کی چار دیواری میں رہ کر تم اروند صاحب کی بات مانو جس طرح یہاں آنے والی باقی ودوہ عورتیں مانتی ہیں مجھے کچھ سال پہلے کا قصہ یاد آنے لگا تھا ہاں یہ اروند صاحب امیر ہی تھا جسے میں نے ایک بچی کی اجت پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ بچی میرے پاس ٹیشن پڑھنے آیا کرتی تھی میں اپنے ماں بھاگ کی مرتیو کے بعد بھائی بھاگی کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی بھاگی کے تانوں سے بچنے کے خاطر بچوں کو ٹیشن پڑھا کر تھوڑے بہت پیسے جمع کر لیا کرتی تھی لیکن ایک دن جب وہ بچی میرے پاس آئی کافی گھبرائی ہوئی تھی بولی کی گاؤں کا اروند صاحب مجھے غلط طریقے سے چھوٹا ہے میں نے اس سے پوچھا کی کہاں کہاں تو اس نے مجھے ہاتھ لگا کر بتائے کہ یہاں یہاں وہ مجھے چھوٹا ہے کہنے لگا آؤ تمہیں چیز دلوا کر لاؤں گا مگر میں پھٹا پھٹ بھاگائی اس کے بعد جب بچی کو پڑھانے کے بعد میں اسے گھر چھوڑنے خود گئی تو گاؤں میں بھی اروند صاحب مجھے بیٹھا دکھائی دیا تھا گاؤں کی اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن بچی نے اسارہ کر کے کہا تھا یہ یہی ہے جو مجھے گندے طریقے سے چھوٹا ہے فلحال بچی کو میں اس کے گھر تک چھوڑ چکی تھی مگر اگلے ہی صبح وہ ماسوم بچی کھیتوں میں لٹی پٹی حالت میں ملی تھی کسی نے اس کے ساتھ ریپ کیا تھا اور اس کا قتل کر دیا تھا میرا شک اروند صاحب پر ہی گیا تھا مگر میری سنتا ہی کون تھا آج جب قریب سے اس اروند صاحب کو دیکھا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ وہی آدمی تھا جس نے ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا اور اس کا قتل کر دیا تھا مگر دنیا کے سامنے کیسے شریف اور عجتدار بن کر گھومتا رہتا ہے جبردستی مجھے دلہنوں جیسے کپڑے پہنا دیے گئے تھے بلکل ایسا بناو سنگھار کر دیا گیا تھا جیسے میں آج کی نئی نویلی دلہن ہوں میں رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے اروند صاحب کمرے میں نہیں جانا مجھے کچھ بھی غلط نہیں کرنا مگر جبردستی مجھے لا کر اس کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں سے اٹھ رہی سگریٹ کی بدبو مجھے بہت بے چین کر رہی تھی سامنے میج پر کانچ کی بوتل پڑی ہوئی تھی جس میں شراب پڑی ہوئی تھی میں اچھے سے جانتی تھی اس کمرے میں اروند صاحب کے ساتھ دو انگریج بھی تھے لیکن ان انگریجوں کے لیے دو ودوہ عورت الگ سے پروسی گئی تھی جو میرے ہی طرح لاجار اور مجبور تھی اس عورت پر حیران تھی کیسے پتی کو کسی گیر کے بستر پر بھیج سکتی تھی میرے پاس آ کر مجھے تھوڑی سے پکڑ کر بولی میرے پتی کو شکایت کا موقع مت دینا اور خبردار چلاں کی دکھائی تو ورنہ اچھا نہیں ہوگا وے عورتیں مجھے یہ سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ اروند صاحب کو کیسے خوش رکھنا ہے جبکہ میں گسے سے اور کہر بھری آنکھوں سے اروند صاحب کی پتنی کو دیکھ کر کہنے لگی ارے میں تھوپتی ہوں ایسی عورت پر جو ایک عورت ہو کر عورت کی عجت خراب کروانا چاہ رہی ہو تم تو عورت کہلانے کے لائق نہیں ہو تم پر بھروسہ کر کے تمہاری بنائی ہوئی فیجون کی رسموں کے خاطر ہر ودوہ عورت کو تمہاری نوگرانی بننے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور تم ان عورتوں سے اپنے پتی کا بستر سجوا رہی ہو تمہیں شرم نہیں آتی میں یہ سب بولے جا رہی تھی اروند صاحب کی پتنی میری جبان چلاتی دیکھ کر فٹ پڑی تھی ایک جوڑ دار تھپڑ میرے موں پر مارا تھا اس کا بھاری بھرکم ہاتھ میرے گال پر پڑنا تھا کہ میری آنکھوں کے آکے اندھیرہ چھا گیا کہنے لگی دوبارہ بکواس کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا تمہارے سامنے کھڑا کون ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو تمہیں پالتو کتوں کے آگے ڈالنے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگے گی سمجھی اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی کچھ دیر کے بعد کمرے میں اربیند ساہ آ چکا تھا مجھے تو حیرانی اس بات کی تھی کہ اسے پہلے کتنے ہی ودوہ عورتیں یہاں پر موجود تھی آخر کسی نے اپنی جبان کیوں نہیں کھولی تھی کیوں کسی نے شکایت نہیں کیا اتنے ہی جالب اربیند ساہ کے آگے کمجور پڑ چکی تھی اچھے بھرے کی تمیج بھول گئی تھی میں جانتی تھی مجھے کیا کرنا ہے میں اپنے پتی کے علاوہ کسی اور کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی مجھے دیکھ کر اربیند ساہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی تھی اربیند ساہ میرے پاس آ کر میرے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا میرے حسن کی تعریف کرنے لگا پھر کہنے لگا ایسا حسن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اچھا ہوا جو تیرا پتی مر گیا ورنہ اگر پہلے میری نظروں سے ہو کر گجرتی تو میں اپنے ہاتھوں سے تیرے پتی کو ٹپکا دیتا اور تجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی نوکرانی بنا کر پاس میں رکھ لیتا اس سے پہلے کہ اربیند شاہ کچھ آ کے بڑھتا میں گسے سے چلاہ کر پاس ہی رکھے پھولوں کے گملے کو اربیند ساہ کے سر پر مار چکی تھی چودھری چلاہ کر فرس پر پڑ گیا تھا مگر میں رکھی نہیں سامنے میج پر پڑھی ہوئی کانچ کی بوتل توڑ کر اس کے سر پر مارنے لگی میں چیک رہی تھی چلاہ رہی تھی رو رہی تھی لیکن بس سوچ چکی تھی کہ مجھے اس کا قتل کرنا ہے تاکہ دوبارہ یہ کسی پر بری نظر نہ ڈالے سر پر وار ہونے کی وجہ سے اربیند ساہ وہیں پر بےہوس ہو چکا تھا سائد مر چکا تھا باقی عورتیں بھی باہر اکٹی ہو چکی تھی حویلی میں بہت بھیڑ لگیا تھا اربیند ساہ تو بےہوس ہو کر گر گیا تھا فوراں سارے گاؤں کی پنچائت اور سرپنچ کو بھلایا گیا تھا تو پورا گاؤں اکھٹھا ہو گیا تھا ہر ایک کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی اربیند ساہ کا قتل کر دیا گیا ہے میری ساس بھی گھبرائی ہوئی ایک طرف کو کھڑی تھی مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ مجھ میں اتنی حیمت کہاں سے آئی میرے بھائی بھاوی بھی آ چکے تھے جبکہ میں چلہ چلہ کر سب کو بتا رہی تھی اربیند ساہ یہاں پر کیا کرتا تھا اور میرے ساتھ کیا کر رہا تھا دلہن بنی لباس گواہ تھا وہاں موجود سر جھکا کر کھڑی عورتیں گواہ تھی میں سچ کہہ رہی ہوں میں کبھی بھی اپنے پتی کے علاوہ کسی اور کو اپنے وجود پر ہاتھ نہیں رکھوا سکتی تھی سرپنچ اور پنچائت اربیند ساہ کو مجرم قرار دیا اور مجھے بھی اربیند ساہ کے قتل کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا جبکہ میں نے اپنی اجت اور جان کی حفاظت خود کی تھی اربیند ساہ ایک قتل بھی تھا اس لیے سارے سبوت اور گواہ کے چلتے میں کچھ ہی دنوں میں بائجت پری ہو گئی تھی اور وہاں پر باقیوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا اربیند ساہ کی پتنی کو بھی جیل بھیج دیا گیا تھا وکیلوں کے جریے پتا چلا کہ اربیند کی پتنی تو کب کی مر چکی تھی وہ گام کی ہی ایک بدوہ عورت تھی جو پیسو کی اور ایشو آرام کے لالچ میں اربیند ساہ کی پتنی بن کر رہ رہی تھی اور وہاں بڑی حویلی میں جتنے بھی بدوہ رہ رہی تھی ان سب کے نام روح حویلی کر دیا گیا تھا اور اس حویلی کا نام بدوہ آسرم رکھ دیا گیا یہ انگریجو کے جمانے کی بدوہ آسرم ہے اور اس کی یہ اصلی کہانی تھی اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے شاہد شیئر بھی کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں ہم اپنی کل کی ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ مجھ پر صدا اپنا پیار اور سنے بنائے رکھیں سبھی کو میرا پیار بھرا نمسکار دوستوں